اسلام علیکم ناظرین فوٹبال ایک ایسا کھیل ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے ناظرین آج آپ کو اس ویڈیو میں دس ایسے فوٹبالرز کے بارے میں بتائیں گے جو دورانے میچ فوٹبال کھیلتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے نمبر ایک مارک ویوین فوک ناظرین مارک ویوین فوک کیمرونین فوٹبالر تھا جو انیس سو پچھتر میں کیمرون میں پیدا ہوا انیس سو تیرانوے میں قومی ٹین کا حصہ بن گیا میچ کے بہتر منٹ میں ویوین فوڈ میدان میں گر پڑا اور اسے فوٹبال گراؤن سے باہر لے جایا گیا سٹیڈیم کے میڈیکل سینٹر پہنچنے تک وہ زندہ تھا مگر کچھ ہی دیر کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی مطابق اس کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی نمبر دو انڈورنس آئیڈوہور ناظرین انڈورنس آئیڈوہور ایک پچیس سالہ نیجیرین فوٹبالر تھا جو آخری بار سودانی کلب المارک کے لیے کھیل رہا تھا چھ مارچ دو ہزار دس میں کھیل کے دوران وہ میڈ فیلڈ میں گر گیا اور بعد میں ہسپٹل جاتے ہوئے اس کی موت واقعہ ہو گئی اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا اسے دل کا دورہ پڑھنے سے بلیڈ پریشر ہائی ہو گیا اور اس دوران اس کی موت واقعہ ہو گئی نمبر تین انٹونیو پویٹرا ناظرین انٹونیو پویٹرا ایک ہسپینوی پیشہ ورڈ فوٹبالر تھا جو سائیویلیا کے لیے کھیلتا تھا پچیس سگست دو ہزار ساتھ کھیل کے دوران پلینٹی کے ایک حصے میں اچانک دل میں اٹھنے والی درد کی وجہ سے انٹونیو زمین پر گر گیا ابتدائی طبیعی امداد کے بعد وہ اپنے قدموں پر چل کر ریسٹ روم پہنچا اور کھیل دوبارہ شروع کروایا گیا تھوڑی دیر بعد ریسٹ روم میں دوبارہ شروع ہو گیا دو دن بعد اٹھائی سگست کو ہسپیٹل انتظامیہ نے بتایا کہ انٹونیو دل کے مرض میں مبتلا ہیں اور وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے انٹونیو نے بائیس سال کی عمر میں این اس وقت وفات پائی جب وہ باپ بننے والا تھا نمبر چار پیٹر ناظرین پیٹر ایک انڈین فوٹبالر تھا اس کی موت انیس اکتوبر دوہزار چودہ کو ہوئی ایک گول کی بعد جشن مناتے ہوئے پیٹر کلا بازی کھاتے ہوئے گردن کے بل نیچے گر گئے انہیں فوری قریبی ہسپیٹل لے جایا گیا اس کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ پیٹر جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس کے سر اور ریٹ کی ہڈی کے زخم انہیں محلت نہ دی نمبر پانچ ناظرین محمد فاہد کوئیت سے تعلق رکھنے والا فوٹبال کا کھلاری تھا جو سترہ جنوری انیس سو اکیاسی کو پیدا ہوا محمد فاہد نے اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے کارسیہ ایسی کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور قریب کے ساتھ کئی ٹائٹل جیتے محمد فاہد کارسیہ ایسی کے بہترین کھلاریوں میں سے ایک تھے جو سینٹر پاور پوزیشن پر کھیلتے تھے مئی دوہزار تیرہ میں کھیلے گئے ایک غیر سرکاری میچ کے دوران فوٹبال کھیلتے ہوئے محمد فاہد دوسرے کھلاری سے ٹکرا گئے جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں شدید کون بے گیا کئی دن کومہ کی حالت میں رہنے کے بعد محمد فاہد سترہ جون دوہزار تیرہ کی صبح انتقال کر گئے نمبر چھے کریسٹیانو جونئر ناظرین کریسٹیانو جونئر برازیلین فوٹبالر تھا جو انڈیا کے ڈیمپو سپورٹ کلپ کے لیے کھیلتا تھا اکتوبر دوہزار چار میں مولن باغن گول کیپر کے خلاف میچ کے دوران وہ باکس میں بول کا پیچھا کرنے کے بعد اپنا دوسرا گول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ گول کیپر سے ٹکرا گیا اور زمین پر گرتے ہی تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا اس وقت کریسٹیانو کی مدد کے لیے پیش پر یا سٹیڈیم میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا کریسٹیانو جونئر کی موت انتہائی علمناک تھی نمبر ساتھ مائیکلوس فہر ناظرین مائیکلوس فہر ہنگریان پریئر تھا جو بطورے سٹرائکر کھیلتا تھا وہ پچیس جنوری دوہزار چار کے ایک فوٹبال میچ میں کھیل رہا تھا اچانک اسے عجیب احساس ہوا اور وہ سینے میں درد کی وجہ سے آگے کی طرف جھکا اور پھر پیچھے کی طرف زمین پر گر پڑا دونوں ٹیموں کے ارکان اس کے پاس پہنچ کے اسے ابتدائی طبیع امداد دینے کے بعد ایمبولنس کے ذریعے ہسپٹل لے جایا گیا میڈیا نے دن بھر اس کی حالت کی کوریج کی اور آدھی رات سے پہلے پچیس جنوری دوہزار چار کو اس کی موت کی تصدیق کر دی گئی نمبر آٹھ فیلو ڈانل ناظرین فیلو ڈانل ایک سکوٹش فوٹبالر تھا جس نے دو بار پی ایف اے سکوٹش جنگ پلے آف دی یئر کا ایوارڈ جیتا تھا 29 دسمبر دوہزار ساتھ کو ایک کھیل کے دوران اچانک وہ میدان میں گر گیا گراؤنڈ میں پانچ منٹ تک اس کا علاج کیا گیا اور پھر اسے ہسپٹل لے جائے گیا جہاں کچھ ہی دیر کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی گئی یکم جنوری دوہزار آٹھ کو انکشاف ہوا کہ ان کی موت میں دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی تھی نمبر نو چیک ٹیوٹے ناظرین چیک ٹیوٹے مشہور و معروف آئیورین مسلم پیشاور فوٹبالر تھا جو ایک دفائی میڈ فیلڈر کے طور پر کھیلتا تھا دوہزار چودہ کے فیفا ورلڈ کپ اور دوہزار پندرہ کے افریکن کپ آف دی نیشنز میں بھی ٹیوٹے نے پرپور حصہ لیا چیک ٹیوٹے نے اپنی زندگی میں کوئی ایک سو چھپن میچ کھیلے پانچ جنوری دوہزار ستنہ کو ٹیوٹے نے چین کے دارول حکومت بیجنگ میں ٹریننگ کے دوران دل کا دورہ پڑھنے پر انتقال کر گئے انہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا ناظرین پر ماریو موروسینو ایک اٹیلوی فوٹبال میں اپنے کیریئر کا آغاز اپنے ابائی شہر اٹلانٹا سے کیا اور پھر دوہزار ایک میں اسے اٹلی کی بینل قوامی انڈر سیونٹین کی فوٹبال ٹیم کے لیے منتخب کر لیا گیا چودہ اپریل دوہزار بارہ کو بسکارا اور لیورنو کے درمیان موروسینو کو پیچھ پر ہی دل کا دورہ پڑھ گیا موروسینو کو فوری طور پر اٹلی کے ہسپٹل لے جایا گیا لیکن بعد میں آنے والی اطلاق میں بتایا گیا کہ موروسینو ہسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا تھا ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت چاہتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہن سکے ملتے ہیں اگلی معلوماتی تاریخی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے رب راکھا ملتے ہیں